تو سب سے پہلے سر میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ یہ لیلت القدر ہے کیا اس کی فضیلت کیا ہے یہ ہمارے دیکھنے والوں کو بیان کی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم فضا یہ اگر میں سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضور کی امت کو بخشنے کا بہانہ ہے اگر سادہ الفاظ میں یوں تو یہ سارا کا سارا مہینہ ہی ماہ رمضان و مبارک پہلی رات سے ایک فرشتہ صدائیں دے رہا ہے ندائیں دے رہا ہے کہ ہے کوئی بخشنے والا بخشا جانے والا کہ ہم اس کو بخش دیں اور اے نیکی چاہنے والے تو آگے بڑھ اور اے برائی چاہنے والے تو پیچھے ہٹ وہ آوازیں دے رہا ہے پھر جب جمعہ آتا ہے تو جمعہ والے دن لوگوں کو بخشا جاتا ہے پہلا عشرہ پھر دوسرا عشرہ پھر تیسرا عشرہ پھر تیسرے عشرے کی تاک راتیں ان تاک راتوں میں بخشا جاتا ہے پھر ان تاک راتوں میں ایک رات کو چھپایا گیا ہے جسے لیلت القدر کہتے ہیں اور اگر آپ پوچھیں کہ یہ لیلت القدر کیا ہے تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے قدر والی رات آرے واہ یعنی یہ وہ رات ہے جس کی بڑی عظمت ہے جس کی بڑی شانے ہیں بڑی عظمتیں ہیں اس کو بڑے مراتب عطا ہوئے ہیں اور یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں جو شخص اللہ کی بندگی کرتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے اس کے حضور صجدے کرتا ہے اس کو مناتا ہے اس کے حضور روتا ہے گریہ ذاری کرتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے تو اس رات اللہ پاک اس بندے کو بھی قدر عطا فرما دیتا ہے ماشاءاللہ عظمتیں عطا فرما دیتا ہے اور یہ وہ رات ہے جس کی خاطر اللہ پاک نے پوری کی پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور اس سورہ مبارکہ میں اس رات کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے ماشاءاللہ مانا کیا ہے مفہوم کیا ہے اللہ پاک یاد کروانا چاہتا ہے بتانا چاہتا ہے ریمائنڈ کروانا چاہتا ہے یہ جو رات ہے بڑی عظمت والی رات ہے بڑی رحمتوں والی رات ہے جتنے لوگوں کو اللہ پاک نے پورے مہینے میں بخشا ہوتا ہے لوٹ سیل ہے رحمتوں کی آپ نے بڑا پیارا لفظ بولا لوٹ سیل ہے